کھڑکے صاحب وہ سکسیت ہے جو ہمیشہ بیوار قریقے سے پورے دیش کے کسانوں کے مدے علف سنکھے کو مدے دلیتوں کے مدے کو نیڈرکا کے ساتھ میں اٹھاتے ہیں اور راول گاندی جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اس موڈی سرکار کو گھیرنے کا کام کرتے ہیں مانیے آج آپ کا یہاں آنا ایک بہت بڑا سندیز پورے دیش کے کسانوں میں جائے گا وہ اس لیے جائے گا کہ ایک طرف ہمارے راجستان کی سرکار چودہ ہزار کروڑ کے کسانوں کے کرجے ماپ کر رہی ہے ہمارے راجستان میں کانگریس کی سرکار یہاں پر کسانوں کو دو ہزار یونٹ بجلی پھری دے رہی ہے سو یونٹ گھر کی بجلی پھری دے رہی ہے لمپی میں گو ماتا کی جو موت ہوگی اس میں چالیس ہزار روپے دے رہی ہے اب دو پسوں کی چالیس چالیس ہزار روپے سے گارنٹی دے رہی ہے کسان کو یہاں پر ایک ہزار روپے کی پینسن دی جاری ہے پرتیما یہاں پر کسان کے لیے دودھ کے لیے پانچ روپے کا اندان دیا جا رہا ہے جو دیش میں کہیں بھی نہیں ہے اور دوسری طرف یہ موڈی جی کی سرکار کسان کی آمدنی دھوگنی کرنے کے وعدے کر کے آئی تھی سات سو کسانوں کو سعید کر دیا تین کالے کانون لاکر کے خون کے آسوں رولانے کا کام ہماری اس موڈی سرکار نے کیا ہے میں کیول اتنا نیوہ دن کرنا چاہتا ہوں جب بھومی ادھگران کانون کھڑکے صاحب نے اور راہول گاندی جی نے اور سونیا گاندی جی اور منمون سنگ جی نے سربہ سمتی سے لاغو کیا تھا اس میں بھی موڈی سرکار نے ادھوگپتی مطروں کو فائدہ دینے کے لیے اس میں بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کا کام کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے تین کالے کانون لائے کامیاب نہیں ہوئے آج کسان کو ایر پرتاڑ نکھ دے رہے ہیں تکلیف سے تکلیف کسان میں ہے لیکن ان کے مطوں کو چھوا نہیں جا رہا ہے راجستان کی سرکار ہر ورک کو ساتھ لے کر کے ہر ورک کے اکلیان کے لیے کام کر رہی ہے اور موڈی سرکار جو کسان کے گریب کے نوجوان کے اصلی مطے ہیں مہنگائی کا مطہ ہے بیروزگاری کا مطہ ہے ان سے دھیان ہٹانے کے لیے کبھی special لوگ سبا کا سکتر بلانی کی بات کرتے ہیں کبھی بھارت کی بات کرنے لگ جاتے ہیں کبھی van nation van election کی بات کرنے لگ جاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں نیوئدن کرنا چاہتا ہوں یہ کھڑ کے ساپ اتنا ہماری ان کی لیڈر سپے کونگریس کا کا ریکرتا کسان کے ساتھ میں کھڑا ہے نوجوان کے ساتھ میں کھڑا ہے ہر گریب کے ساتھ میں کھڑا ہے ہر معتل کے ساتھ میں کھڑا ہے موسیقی